السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں دیسی گھی گھر میں تیار کیا ہوا خالص دیسی گھی ہمارے گھر میں جو فریش ملک آتا ہے تو میں اس کی بالائی فریزر میں سٹور کرتی رہتی ہوں یہ فریز کی ہوئی بالائی ہے جو میں رات بھر کے لیے کچن میں رکھ دوں گی تاکہ یہ نارم ہو جائے اب دیکھیں یہ بالائی ہے جو میں نے اوور نائٹ کچن میں رکھ دی تھی اور یہ بالکل نارم ہو چکی ہے یہ میں نے آدھی پیالی فریش دہی لیا ہے اور یہ اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر رہی ہوں اور اس کو مزید دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اگر گرمی کا موسم ہے تو آپ اس کو صرف ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے ہی رکھنا ہوتا ہے لیکن سردی میں تھوڑا سا اس کو زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اب ہم اسے جوسر میں ڈالیں گے اور اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالنا ہے پانی میں نے بلکل روم ٹمپریچر والا لیا ہے یہ سردی کا موسم ہے اور اس میں سادہ پانی لیا جاتا ہے اگر گرمی کا موسم ہے تو ہمیں تھنڈا یخ پانی استعمال کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے بدنا مکھن اچھی طرح سے نہیں بنتا اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا مکھن نکلا آیا ہے اور یہ گھر کا بنا ہوا بلکل خالیس مکھن تیار ہوا ہے اب اس کو ہاتھ سے ہلکے سے پریس کرنا ہے تاکہ اس میں جو یہ پانی جمع ہوتا ہے یا ایکسٹرا یہ لسی یا دودھ جو بھی ہے یہ ہوتا ہے یہ نکل جائے ورنہ اس سے یہ مکھن جلدی خراب ہو جاتا ہے ہم اسے زیادہ عرصے سٹور نہیں کر سکتے اور یہ مکھن ہم ویسے ڈائریکٹ ایزا بیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں بریٹ پہ لگا کے ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں آج اس کا دیسی گھی تیار کروں گی اور اب یہ میں نے ایک برتن لے لیا اور اس میں یہ میں نے بیٹر ڈال دیا اور بہت لو فلم رکھا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی جل جاتا ہے اگر ذرا سی بھی آنچ تیز ہو تو یہ بہت جلدی نیچے لگ جاتا ہے اور پھر اس کی سمیل جلنے کی کسی طرح سے نہیں جاتی اب یہ دیکھیں میں اس کو وقفے وقفے سے چلا رہی ہوں اور اس کو بلکل لو فلم پہ رکھا ہوا ہے بہت دھیما رکھنا ہے اس کی آنچ بہت دھیمی رکھنی ہے یہ بہت جلدی نیچے لگ جاتا ہے اگر ذرا سی بھی تیز ہو تو پھر اس میں سے اس کی سمیل جلنے کی جاتی نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں میں اس کو چیک کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں اس میں سے گھی اور یہ جلسی ہے اس کی یہ الگ ہوتی جا رہی ہے اور اب یہ دیکھیں یہ تقریبا تمام اس میں سے گھی نکل چکا ہے اور یہ بلکل دیسی خالص گھر کا بنا ہوا دیسی کی تیار ہے جو صحت کے لیے بہت مفید ہے اور گھر میں بنائی ہوئی ہر چیز صحت کے لیے بہت اچھی ساف ستری اور مفید ہوتی ہے اور یہ دیسی کی تیار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری راسی پی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا میری چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اگلی راسی پی پر اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ